ویل دوستو آخر کار مسکان رونک کو ملنے کے لیے بھاگ گئی یہ کہتے ہوئے کہ وہ بے ہوش ہے وہیں یہاں پہ مسکان کو واپس لے کر آیا جاتا ہے دھون کے مالک نے جی ہاں دوستو وہیں مالک کی ماں مسکان پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو مسکان کا ہاتھ پکڑ لیتے کہتی ہے کہ یہ ضرورت مت کرنا مجھ مارنے کی اور یہاں پہ باری آتی ہے مسکان کو مکھن کھلانے کی تو مسکان رونک کو مکھن کھلاتے بنا دیکھے وہیں رونک یہاں پہ کلدیب کو کھڈنیپ کرتے ہوئے نظر آتا ہے اندر کو کھڈنیپ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے